اسلام علیکم دوستوں اور سب خیریت سے ہیں آج ہم بات کریں گے جاوہ سے مطلق جاوہ برز کو ہم کس طرح اچھی بریڈنگ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیلٹی برز ہیں چھوٹ 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 ہیں اچھی طریقے سے مومنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں آپ ان کی جو ایگلنگ وغیرہ شروع ہو گئی ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور کیا کیا ہم نے ان کو دینا ہے وہ بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ میں نے ان کا کیج کھولا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 105 ایکس اس کے اندر موجود ہیں بریڈنگ شروع ہو گئی ہے ساتھیوں بریڈنگ شروع ہو گئی ہے توجہ دے لیں اور جو جو بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں سکھ چند میں کی ویڈیو ہے یہ دیکھیں اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں پر ذرا سی توجہ دیں گے تو آپ کے کیج انڈے اور بچوں سے بھر جائیں گے یہ وقت شروع ہو چکا ہے یہ وقت شروع ہو چکا ہے بھائی توجہ دیں اپنے برڈ پر توجہ دیں اور پھر خوب نفع کمائیں رب بردست طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیلتی برڈ ہیں چونکہ ابھی ہم نے ان کے بچے انڈے دیکھیں تو تھوڑا سا ناراض ناراض ہیں پیر چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ ہے مورنگا پورٹر جو کہ ہم نے سواجنہ کے پتوں مکسیٹ ہے جو برڈ کے لیے مکمل وٹامیز ہیں ایک مکمل وٹامیز ہے انشاءاللہ اس سے آپ کے برڈ بہت زیادہ ہیلتی اور خوبصد رہیں گے یہ ہے مورنگا پورٹر مورنگا یعنی سواجنہ کے پتیوں کا یہ ہے میک سیٹ یہ دیکھیں غور سے دیکھیں اس کے اندر موٹی کنگنی بارکنگنی اور جائی اور تھوڑے سے سرسوں کے بیج اور اس میں کچھ تھوڑے سے سورج مکھی کے بھی بیج ہم نے لے کے ڈالے ہوئے ہیں یہ ایک ایسی مکمل دانہ ہے جس سے ہمارے جو برڈز ہیں جاوہ وہ انتہائی خوشی سے اور صحت کے ساتھ کھاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں اس کے بعد یہ جو آوائے کا یہ ہے ہم نے استعمال کیا ہے یہ ہے خوشک جھینگا کیا کہ خوشک جھینگا یہ درائی جھینگا مل جاتا ہے مارکیٹ سے یہ ایک مکمل سورس ہے ویٹامنز کا منٹس کا اور پروٹین کا اس کے استعمال سے برڈ ہیٹ پہ آتے ہیں اور اپنی غزائی ضرورت کو پورا کرتے ہیں مکمل سورس ہے یہ پروٹین کا دیکھ لیا آپ نے یہ ہے خوشک جھینگا اب آتے ہیں ہم بھٹے کی طرف بھٹہ جو آپ سب جانتے ہوں گے اپنے برڈز کو دیتے ہوں گے جاوہ کے لئے بہترین غزائے ہیں اس کو ہم جب استعمال کریں گے تو اس وقت کے خیال لکھیں گے بھٹہ جب خریدیں گے تو دودیا ہونے چاہیے یعنی کچھا بھٹہ ہونے چاہیے کیونکہ اسپائروں کی جو چونچی زیادہ کمزورتی بنیزبت فشر کے تو ان کے لئے ہم جو لے کر آئیں گے بھٹہ وہ دودیا ہوگا جیسے آپ کو نظر آ رہے پہ ویڈیو میں بس یہی بھٹہ ہم نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ہیں تین میڈیسن ٹھیک ہے کیلشیم پی لائزویٹ اور ویڈولین ویڈولین اہم ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اہم ایویلیبل نہیں ہے اس لئے ہم ویڈولین ایل لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی وہی کام کرتا ہے ایک کیلشیم کا سورس ہے اور دو ملٹی ویڈامین سے یہ آپ کے اگر ایویلی کے اندر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو کیج ہیں وہ انڈے اور بچوں سے بھر جائیں گے اور آپ کے برڈ سہت مند رہیں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اچھلتے کودتے ہوئے خوب شرارت کرتے ہوئے ہیلتی برڈ کیا ہے مورنگا اس کے بعد جھینگا اور اس کے بعد مکسیٹ اور اس کے ساتھ بھٹے کا استعمال اور ساتھ ساتھ ملٹی ویڈامین اور کیلشیم ویڈامین ڈی یہ چیزیں اب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جاوہ برڈ خوب پھلیں گے پھولیں گے اور انڈے بچے دیں گے اللہ حافظ